موسیقی 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 جو کہ پہلے جیسا تو نہیں بلکہ صدرہ سے صفائی شترائی نہ ہونے کے ساتھ قبروں پر جھار جھنکار سوکے پتے جا بجائے نہ رہے ہیں یہاں کے داخلی دروازے پر کبھی کوئی تعلہ لگا دیتا ہے تو کبھی لوگ توڑ دیتے ہیں اس داخلی دروازے کے ساتھ اس وقت میں جس جگہ موجود ہوں یہ قبر ہے قادم قوم سید محمد اشف کی جنہوں نے ملک کے آزاد ہونے کے بعد آنے والے مہدین کی دل و جان سے قدمت کی اور اس کے ساتھ واقعہ یہ مغبرہ نامور صیرت نگار عالم مورق صیرت نبی کے مصنف علامہ سلمان نجوی کی جنہیں علی کر مسلم یونیورسٹی ڈاکٹر کی عزازی دگری دے چکی ہے اور انہوں نے علامہ شبلی نومانی کے دقال کے بعد چار جلدیں مکمل کی اور تقسیم ہند کے بعد اپنی عملات چھوڑ کر پاکستان آگئے یہ ہے اسی کے ساتھ واقعہ اور قبر جو کہ قائد تعلیم اے ایم قریشی کے قبر ہے جنہوں نے ستہ اسکولو اور کالجوں کے بنیاد رکھی اور نائٹ کالج متعارف کر آیا تاکہ ان غریب گھروں کے طلبہ جو کہ مجبوری کے سبب ملازمت کرتے ہیں اپنی تعلیم کو دیر رکھ سکے اس کے علاوہ وہ رکھتے قومی اسمبلی صبحی اسمبلی دہنے کے ساتھ ساتھ انہیں سو ستالیس میں مسلم لیگ کراچی کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ قبر ہے علامہ شبید احمد اسمان کی جو کہ علی کر یونیورٹی کے پروفیسر بھی رہ چکے ہیں اور انہیں باب قوم قائد آدم محمد علی جنہ کے مطمئن ساتھ ہی ہونے کا عزاز بھی حاصل یہی ہوا جائے کہ جب باب قوم حضرت قائد آدم محمد علی جنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھا ہے اور اب میں جس جگہ موجود ہوں یہ ساتھ کی آخری قبر ہے جہاں نہ صرف جھار جھنکار نمائے بلکہ قبر کے اوپر پھولوں کے پتیوں کے بجائے پلاسٹک کی تھیلیاں سکھے پتے نے قبر کو چھپا رکھا ہے مگر اس کے بوجود اس عظیم المرتبت شخصیت کے کارنامہ کو چھپانے میں جھار جھنکار سکھے پتے تھیلیاں ناکام ہیں کیونکہ صاحب قبر کا نام زاہد حسین ہے جو کہ الگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ریلوے کے چیف دہلی میں پاکستان کے ہائی کمیشنر کے منصف پتنا صرف کام کرتو گئے بلکہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ رہا ہے کہ جب ہندوستان کے پہلے وزیراعظم جواہل لال نہروں نے پاکستان کی معاشی اب طریقوں دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ ملک ایک سال سے زیادہ نہیں ٹل سکتا ماہرین کہتے تھے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان قائم کرنے کے لیے تین چار سال چاہیے تو انہوں نے ملک کو قوم کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا تفاہ دیا وہ بینک ڈالر پاکستان کے پہلے گورنر مقارب رہے اور عوام کو دونوں ممالک کے ریزارف بینک کے جاری کردہ روپیوں سے نجات دلا کر پاکستان کے کرنسی نوٹ جاری گئے اسی لیے پاکستان کے سب سے پہلے کرنسی نوٹ پر ان کے دس خط سب تھے موسیقی موسیقی اور اس آہتے میں پانچ قومی ہیروز کی قبروں کے درمیان بانی اسلام یک علج عبد الرحمن محمد قلعشی کے صاحب زادے محمد حسین قلعشی کی وہ کچھے قبر بھی موجود ہے جن کی ترفین پر باقادر طور پر ہوئی تھی ہنگا مارائی اور معاملہ پہلے جمشید تھانے اور پھر عدالت تک جا پوچھا ہے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ وہ قومی ہیرو نہیں لہٰذا ان کی قبر اس آہاتے میں نہیں ہونی چاہیے موسیقی